اسلام علیکم ویلیکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں سعودی عرب کے تمام ہوائی تمام بحری اور تمام برری راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے بڑے بڑے شہروں میں ایک بار پھر سے ایک بڑا خطرہ جو ہے وہ آ چکا ہے محکمہ موسمیات کے ماہرین کی جانب سے ریڈ الڈ کو بھی جاری کر دیا گیا ہے اور آج سے جمعہ تک مکمل طور پر سعودی عرب کے اندر امیجنسی ہے سعودی عرب کے کون سے بڑے علاقے بند کیا جا رہے ہیں تو ویڈیو کی ڈیڈیل جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو اندر تک لازمی طور پر دیکھنا ہے اور اگر اس چینل پر آپ فرس ٹیم ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مملکت میں بہت ہی زیادہ سیلابی باشیں آنے کا خطرہ ہے اس کے علاوہ گرد و الودہ اور تیز ہوایں بھی چر رہی ہیں جس کی وجہ سے محکمہ موسمیات کی جانب سے جمعہ تک مکمل طور پر امیجنسی لگائی گئی ہے اس صورتحال سے کون سے بڑے شہر افیکٹ کریں گے اس کے اندر تبوک، الجوف، حدود شمالیہ، حائل قسیم، الشرکیہ اور ریاض ریجنو کے متعدد علاقے شامل کیے گئے ہیں اس کے علاوہ تبوک، حدود شمالیہ، الجوف، ریجنو کے اندر سیلابی باشیں آنے کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے مکمل طور پر ریڈ الڈ کو جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ تبوک ریجن میں برف باری ہونے کا بھی خطرہ ہے اس کے علاوہ تبوک، الجوف، حدود شمالیہ، حائل مدینہ، منورہ ریجن میں سردی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور ٹمپریشر بہت زیادہ کم ہو سکتا ہے